عمران خان صاحب جیل کے اندر جناب ایک کتاب لکھ رہے ہیں واقعہ جو ہے وہ جناب پیش آیا ہے قومی اسیمبلی میں بڑا ہی واہیات اور گھٹیا قسم کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا پاکستان تحریکین صاحب سنگھ کا تعلق ہے فلور آف دا ہاؤس پہ آج تک ایسا گھٹیا لفظ جو ہے میں نے کبھی نہیں سنا آپ نے یہ جورت کس طرح کی کہ آپ کے اندر اتنا دمخم کہاں سے آگیا ہے اٹھا کے پوچھے جناب حضور کا اپنا جو پولٹیکل کریئر ہے وہ آپ نے یہ تیسری جماعت ہے جس میں آپ آئے میں اس سے پہلے آزاد بھی رہے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے میں جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے بڑی امپورٹن خبریں جو ہیں سامنے آئی ہیں کھیل کے میدان سے بھی ہیں سیاست کے میدان سے بھی ہیں تو انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار ہوگا کہ آپ مختلف ٹاپکس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں آج سا جی سب سے پہلے تو جو خبر سامنے آئی ہے وہ دو تین صحافیوں نے یہ کلیم کیا ہے جس میں زاہد گشکوری صاحب ہیں سینر جرنلسٹ ہیں ہم نیوز کے ساتھ یہ اسوسییٹڈ ہیں انہوں نے بھی کلیم کیا ہے اجمل جامی صاحب نے بھی کلیم کیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر جناب ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور وہ کتاب تقریباً اب مکمل بھی ہو چکی ہے اور یہ کتاب جل منظر عام کے اوپر آئے گی اور بہت دلچسپ کتاب ہوگی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس سیلر کتاب جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے سارے ریکارڈ جو ہے وہ کہا جا رہے گی جی ٹوڑ جائیں گے جب یہ کتاب جو ہے وہ باہر آئے گی بعد میں زاہد گشکوری صاحب نے اس کی مزید تفسیرات شیئر کی ہیں انہوں نے کہا کہ خان کے دوست نے انیس دن قبل ان سے ملاقات کی اور انکشاف کیا کہ عمران خان لیٹ نائٹ بیٹھ کر اپنے خیالات کو نوٹ کر رہے ہیں اور عمران خان ظلفکاری لی بھٹو کی کتاب اگر میں قتل ہو گیا کتاب کا عنوان یہ تھا اگر میں قتل ہو گیا اس سے بہت انسپائرڈ ہیں اس کے علاوہ ننسل منڈیلا کی کتاب جس میں جیل کی پوری ہسٹری بتائی گئی ہے وہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ڈسکشن یہ بھی آئی کہ دو کتابیں لکھی گئی ہیں ایم شریف نامی ایک رائٹر نے کتاب لکھی ہے نواز شریف سے متعلق مارڈل ٹاؤن کا بیٹا کے نام سے دوسرا سحیل وڑائش نے ایک کتاب لکھی ہے غدار کون نواز شریف کی کہانی انہی کی زبانی کے نام سے ان کتابوں کا ذکر بھی خان کی کتاب میں ہوگا اور بارک اوبامہ کی اپرامیس لانڈ اس سے بھی عمران خان صاحب بہت انسپائرڈ ہیں جیمی کاٹر کی کتاب بیونڈ دو بائیٹ ہاؤز ریچرڈ نکسن کی کتاب وکٹری بیڈاوٹ وار ان کتابوں سے بھی عمران خان انسپائرڈ ہیں جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر اس کے علاوہ سینٹر حامد خان کی کتاب کنسٹیوشل آن پولٹیکل ہسٹری آف پاکستان اس کے علاوہ صحافی ہیں بینٹ جونز ان کی کتاب پاکستان آئی آف تو سٹوم تو یہ مختلف کتابیں ہیں جس سے وہ کافی انسپائرڈ ہیں اور اس لئے اب عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ کتاب لکھ رہے ہیں آنا چاہیے اچھی بات ہے پولٹیکل لیڈرز all over the world they write their books اور آٹو بائیوگرفی بھی ہوتی ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں تو اچھی بات ہے خان صاحب بھی جو ہے وہ اگر لکھ رہے ہیں تو ایک ہسٹری جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہے ان کا بھی ورژن جو ہے وہ آتا ہے ذین میں رکھئے گا کہ کتاب لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہی correct version of history ہے یہ ہمیشہ ذین بھی رکھئے گا ایک تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑی problem ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بس جی چونکہ کتاب لکھی گئی ہے تاہیدہ مطلب یہ ہی ہوئے ایسی بالکل اسی طرح ہوا تھا بہت سی کتابوں کے اندر جو ہے بہت سی information جو ہے وہ غلط بھی لکھی جاتی ہے اور depend کر رہا ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے کون ہے اور رائٹر کس angle سے جو ہے وہ چیز کو لکھ رہا ہے اور وہ کس زاویے سے کس نظر سے جو ہے وہ history کو دیکھ رہا ہے کتابیں لکھنے کے اوپر جو ہے بڑے بڑے مقدمے بھی ہو چکے ہیں مطلب western world کے اندر تو لوگوں نے سو بھی کیا ہے ایک دوسرے کو کہ جی یہ غلط information جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس کا ثبوت دیں آپ تو ٹھیک ہے اچھی بات آپ اس کو ایک reference کے طور پر ضرور پڑھیں اگلے کا point of view جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے لیکن اسی طرح جس طرح میں اب آپ کو چلیں میں اب آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ میری اطلاع یہ تھی کہ جس طرح خان صاحب کتاب لکھ رہے ہیں تو اسی طرح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ میں confirm نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن جنرل باجوہ کی کتاب بھی باہر آئے ہیں ان کا بھی version آ جائے گا ان کا بھی version پتا لگے کہ ان کا series of events کے حوالے سے کیا کہنا ہے میاں صاحب کو بھی ویسے کتاب لکھنی چاہیے میرا خیال میں میاں صاحب کو بھی لکھنی چاہیے لیکن جس کتاب کا میں کم اس کم سب سے بے چینی سے انتظار کروں گا وہ ہوگی آصف علی زرداری صاحبی کتاب اگر انہوں نے کبھی لکھی دو کیونکہ میرا خیال میں جو events کی knowledge ان کے پاس ہے لیکن میرا خیال میں وہ لکھیں گے نہیں ان کے دل کے اندر جو ہے بہت سے ایسے راز ہیں کیونکہ اب سے نہیں بہت کئی سالوں سے اور وہ اتنا کچھ جانتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہے انٹیویوز ہارلی وہ دیتے ہیں میرے خیال میں جو انٹیویوز وہ دیتے بھی ہیں اس میں چیزیں اس طرح cover نہیں ہوتی ہارڈ کور قسم کے انٹیویوز نہیں ہوتے میرے خیال میں میں کبھی بھی آج تک آصف علی زرداری صاحب کے فرانکلی سپکنگ کبھی کسی انٹیویوز سے کوئی اتنا ایمپریس نہیں ہوا کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی grilling انٹیویو نہیں ہوا جب بھی وہ انٹیویو ہوئے ہیں وہ رام کہانی چلتی رہی اچھا پھر یہ ہوا تھا اچھا پھر یوں ہوا تھا ان سے ہارڈ کور questions کبھی کسی نے کیے ہی نہیں ہے ان کی properties کو لے کے ان کے رول کو لے کے سو خیر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ پچھلے vlog کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جناب پشاور کا رحمان بابا grid station ہے جس میں آپ کو پتا ہے یہ grid stations on کرنے کا سلسلہ جو وہ شروع ہوا تھا تو وہاں سے یہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ اس میں ہی fault آ گیا ہے بار بار on off کے چکر میں تو اب جو ہے بتایا گیا ہے کہ جناب اس سے مرمت اس کی ہو گئی ہے اور بجلی وہاں پہ جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے اور اس پہ پیسکو کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی یہ جو فیڈرز کی بحالی سے سسٹم جو ہے وہ overload ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ problem آئی ہے تو 32 فیڈرز کی بجلی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی تو اب اس سے دوبارہ activate کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ جناب پیش آیا ہے قومی assembly میں قومی assembly میں ہوا یہ ہے کہ سنا اللہ مستی خیل ہیں پاکستان تحریقین صاحب سنگھ کا تعلق ہے بھکر سے یہ قومی assembly کے رکن ہے اور یہ ایک زمانے میں مسلمی کاف میں ہوتے تھے پھر یہ مسلمی نون میں چلے گئے اس کے بعد یہ independent ہوئے اس کے بعد اب یہ pee ti ai میں شامل ہیں تو خواجہ آصف صاحب نے کل وہ تقریر کی تھی اور خواجہ آصف صاحب نے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ بڑی ایک ہارڈ کور قسم کی تقریر کرتے ہیں اس میں انہوں نے شیرہ رافیدی کا ذکر کیا تھا پی ٹھئی آئی کو کافی وہ رگڑ رہے تھے اس کے اندر اس میں شیرہ رافیدی کا خواجہ عاصف صاحب نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو ہے وہ آرمی چیف کو باپ کا درجہ دیتے تھے شیرہ رافیدی نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی ہوئی ہے تو وہ بار بار جو ہے ان کو اس بیان کے اوپر کافی ہوئے سے ہٹ ہوتی ہے پی ٹھئی آئی کو کہ جناب یہ دیکھیں آپ تو آرمی چیف کو باپ مانتے تھے تو اب جو ہے اسی باپ کو گلیاں دے رہے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے ایکچولی یہ وسیم بدامی کا شو ہوتا تو وسیم نے بڑا وہاں پہ نا ہیومر کا بڑا زودس استعمال کیا تھا انہوں نے کہا تھا شیرہ رافیدی کو کہ آپ مثال کوئی اور دے دیں کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا یا تو تین سال یا پھر چھے سال اس کے بعد اس نے بدل جانا ہوتا ہے تو یہ مثال کوئی ٹھیک نہیں لگتی کہ آپ کا تین سال یا چھے سال کے بعد باپ بدل جائے تو یہ اچھا نہیں لگتا تو کوئی اور مثال دے دیں تو بہرحال شیرہ رافیدی صاحب نے اس وقت یہ بیان دیا تھا تو خواجہ عاصف صاحب جو ہے وہ یہ اس ریفرنس کے اوپر کافی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کلاس لے رہے تھے اب سناولہ مسیح خیل صاحب جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور کہتے 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 انہوں نے کہا ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اگلا جو جملہ انہوں نے بولا کہ یہ ہم چک کر رہی ہیں آتے یہ میں ازاری بات ہے میں پوری اس طرح ورڈ ٹو ورڈ جو ہے اسے نریٹ نہیں کروں گا بڑا ہی واہیات اور گھٹیا قسم کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا میں نے کم از کم فلور آف دا ہاؤس پہ آج تک ایسا گھٹیا لفظ جو ہے میں نے کبھی نہیں سنا تھا جو میں نے یہ خواجہ صاحب صاحب کی یہ ان کی سناؤلہ مستی خیل صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے سنا تو ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کے جو الفاظ سے اسے ایک سپنج کر دیا ان کو خود بھی میرے خلال میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اتنی کو واہیات گفتو یہ سناؤلہ خان مستی خیل کی جانب سے کی گئی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم نے خواجہ عاصف کو جواب دینا ہے خواجہ عاصف نے جو ہے وہ ہمیں یہ کہا ہے تو ہم نے جواب دینا ہے میں اکثر اوقات میں یہی بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئے کے جو کئی ایسے رہنوہ ہیں ان کے اندر ایک بنیادی فالٹ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ بھائی ڈیبیٹ کا جواب نہ آپ ڈیبیٹ سے دیتے ہیں ڈیبیٹ کا جواب آپ سے ایک اچھی ڈیبیٹ ہے آپ اس کا جواب ڈیبیٹ سے دیں یہ واہیاتی ولگارٹی گھٹیا پن اس کی لائن کو عبور کرنا جو ہے نا وہ بڑا آسان کام ہے آپ یقین کیجئے وہ بہت آسان کام ہے کوئیتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے چار پانچ گالیاں دینی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لائن عبور ہو جائے گی لیکن یہی بات آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ لائن کون سی ہے ہم نے اس لائن سے ادھر ادھر رہنا ہے اچھا یہ بھکر سے تعلق کے ذہری بات ہے پنجاب کا ظلہ ہے اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب میں بڑا کمال کرتا ہے میں پنجابیچ میں مددگالہ کرتی ہے اور میں نے بڑا زبدس یہ مجھے سا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی پنجاب کا جتنا امن اے ام پی اے وہ موجود ہے نا یقین کیجئے اس سے زیادہ گھٹیا گفتگو وہ کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی بات پتہ کیا ہے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ آپ نے جو کچھ یہ کہا میری اطلاع کے مطابق قومی اسمبلی کی وہ جو چھت ہے نا اس کے اوپر 99 نام لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور سامنے قائد عظم محمد علی جنہ کی پورٹریٹ جو ہے نا وہ لٹک رہی ہے وہاں پہ وہ وہاں پہ موجود ہے آپ نے یہ جورت کس طرح کی آپ نے یہ جورت کس طرح کی کہ آپ کے اندر اتنا دمخم کہاں سے آ گیا کہ آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کہ آپ کو تو کوئی تقدس ہے ہی نہیں نا آپ کو اس بات کا تو خیال ہے ہی نہیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنی کو امپورٹن جگہ ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ اس ملک کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں یہاں پہ اس قسم کی زبان استعمال ہی نہیں کی جا سکتی لیکن اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ سامنے ایک دفعہ تصویر ہی دیکھ لیتی تھی کہ کس کی تصویر سامنے رٹکی ہوئی ہے یہ وہ تصویر ہے جس کے سامنے ہم آنکھیں نیچے کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ تصویر ہے جس کے سامنے مطلب اگر کوئی پاکستانی کوئی غیرت مند پاکستانی ہوگا نا وہ اگر جب کھڑا ہو کے دیکھے گا کہ قائدیات محمد علی جنہ کی تصویر میرے سامنے ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک شرم ایک عزت ایک حیاء خود و خود آ جاتی ہے ہمت نہیں ہوتی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ نا انچی آواز میں بھی بات کی جائے میں تو کم از کم اپنی جو ایک فیلنگز ہیں فانڈر آف دو نیشن کے والے سے وہ تو میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں مجھے باقیوں کا نہیں پتا how dare you actually use this term in front of that portrait اور مجھے شرم مجھے اسی بات کا پاکستان تحریکین صاحب سے سب سے زیادہ جو حصہ چڑھتا ہے نا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلے سات آٹھ نو سال میں یہ جو جہالت کی ایک پوری پود تیار کر دی ہے لونڈی لپاڑوں کی اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والوں کی کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لینگویج صرف آپ کو آتی ہے یہ لینگویج بولنا کوئی مشکل کام ہے کیا آپ بیٹھے میرے سامنے کیمریٹ آئیں کیمریٹ آئیں اس کے بعد دیکھیں آپ کو ایسے ایسے الفاظ سنائیں گے آپ خود ایران ہو جائیں گے اچھا ایوی ہندہ ہے لیکن صرف اور صرف تربیت بیچ میں آ جاتی ہے تربیت کہتی ہے کہ نا 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 یہ لینگویج نہیں یوز کرنی ہے ڈیبیٹ کرنی ہے نا آپ ڈیبیٹ کرنی ہے میں بار بار میں ریفرنس دیتا ہوں کہ دوزار چودہ کے اندر جا کے اعتزاز حسن صاحب کی ذرا تقریر اٹھا کے دیکھئے عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے ایک سو چھبیس دن کا دھنہ چل رہا تھا اندر حکومت کو لالے پڑے ہوئے تھے اعتزاز حسن صاحب نے پھٹے اڑا کے رکھ دیئے ان کے بعد ایسی زبردہ سپیچ کی انہوں نے حکومت کو اڑا کے رکھ دیا تھا لرن دارٹ آٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کے پاس لوگ نہیں ہیں بڑے زبردہ علی محمد خان صاحب کی کیا سپیچ تھی میں چلیں انہی کی اگزامپل دے رہتا ہوں جو پاکستان تحریکن صاحب اسیمبلیوں سے استیفے دیکھے گئے ڈیبیٹیبل بات ہے صحیح تھا غلط تھا whatever it is but his last speech excellent speech اکیلا بندہ کھڑا ہوا تھا لیکن کیا اس نے اس کی پوری تقریر نے جو ہے وہ قومی اسیمبلی کا سناٹا چھا گیا تھا پورے ہال کے اندر یار اس پہ بات کرو نا بھائی اپنے پوائنٹس کو اس طرح ڈیبیٹ کرو یہ گندی اچھا مجھے یہ صرف یہ کہ باہت ہے میں صرف ایک منٹ کے لئے سوچ رہا ہوں یہ سناولہ مستی خیل جو ہے اس کی فیملی نہیں دیکھ رہی ہوگی for example اس کا بچہ اس کا خاندان اس کے گھر والے بزرگ وہ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوئے تو اب ندب ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا چلے آپ کو شاید اپنی فیملی کا پھر بھی شاید اساس نہ ہو باقی پورے پاکستان کی فیملی جو بیٹھی ہوئی اس پر پی ٹی وی کے اوپر آپ کی یہ سپیچ دیکھ رہی تھی ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا آپ پھول جھڑتے ہیں جب حضور جب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے اتنا کو گند کریئٹ کر کے دیا مثلا فیاضل حسن چوہان فردوس آشکوان اور اب یہ ایک نئی آئیٹم بیچ میں آگئے جناب سنا اللہ خان مستی خیل اچھا مستی خیل صاحب سے خود بندہ اٹھا کے پوچھے جناب حضور کا اپنا جو پولٹیکل کریئر ہے وہ آپ نے یہ تیسری جماعت ہے جس میں آپ آئے ہیں اس سے پہلے آزاد بھی رہے ہیں تو کتنا کو آپ کا پولٹیکل ویجن ہے کتنی کو پولٹیکل لائلٹی نونلی میں بھی رہے ہیں کاف میں بھی رہے ہیں اور اب پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں آئی وز شاکٹ ایکچوری آئی وز شاکٹ کہ میں نے کیا یہ جملہ میں نے وہاں پر سنا کیا ہے سیریسلی اس کے علاوہ جناب سوہیل وڑائت صاحب نے جو ہے وہ شازیب خان زادہ کے شوہ کے اندر گفتگو کی انہوں نے تجزیہ دیا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پولیچی میں عمران خان کے لئے کوئی لچک نہیں ہے موجودہ حکومت کے پاس نو مئی کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے محمود اچگزئی کا نواز شریف اور عاصف زدداری سے اچھا تعلق ہے محمود اچگزئی اسٹیبلشمنٹ مخالف اور جمہوریت حامی سیاست کرتے رہے ہیں عمران خان واقعی محمود اچگزئی کو مذاکرات کا منڈٹ دے دیتے ہیں تو مصبت قدم ہے عمران خان کے فوت سے مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکراتی نہیں ڈیل ہوگی ملک کبھی بھی ڈیل سے نہیں مذاکرات اور مسالیت سے ٹھیک ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ڈیلوں سے نکل کر اب مذاکرات کی طرف جائیں یہی جمہوریت کا راستہ ہے عمران خان کی طرف سے اپنے دور حکومت والا طرز عمل آئندہ اختیار نہ کرنے کی گارنٹی کے بغیر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے عمران خان اب بھی مشکل حالات میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پولیسی میں عمران خان کے لئے کوئی لچک نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ پاکستان طریقین صاحب کی ایک اور خاتون ہے ان کے حوالے سے ہے مشل یوسف زہی آئیشہ بھٹا ہے یہ بھی پاکستان طریقین صاحب کی جو ہے وہ ایک کارکون آپ کہہ لیں ان کو انہوں نے یہ مشل یوسف زہی کا جو ہے ایک ویڈیو کلپ وہاں پہ لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کلپ میں ایک شخص مشل یوسف زہی کو بیسکلی ان کی تصویر کا پورٹریٹ جو ہے وہ گفٹ کر رہا ہے تو اس پر انہوں نے لکھا The Absolute Hight of Immaturity مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے انہوں نے لکھا جی Unfortunately True اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم ریاض بھٹو جو ہیں جس خاتون کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مشل یوسف زہی کے بارے میں وہ ان کی بہن کی صحفی کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑے پٹھے قسم کے الزامات لگا دیا تھے بعد میں انہوں نے مافی بھی مانگنی پڑی تھی تو ایک تو ہمارے سیاستدانوں کو یہ بیسکلی جو ٹک ٹاک کی ایک جو عادت پڑ گئی بھی ہے ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہونی چاہیے ہر چیز کی ٹک ٹاک بننی چاہیے کیونکہ اس سے ویوز بہت آتے ہیں لائکس بہت آتے ہیں ہمیں وائرل کانٹنٹ جو ہے یہ بیسکلی تھوڑی سے پہلے میں مستی خیل کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا نا میں ایکچولی اس کے اوپر میں بڑا انٹرسٹنگ ایک ریاکشن دیکھ رہا تھا وہ جتنا پی ٹی آئی کا لانڈال پاڑا ہے نا وہ مجال ہے اس میں سے مجال ہے کہ میں نے ہارڈلی کوئی دیکھا ہو میں نے بڑے ناموں میں سے کہ کسی نے کہا ہو کہ مستی خیل ساتھ you need to behave yourself کسی نے نہیں کہا آپ اٹھا کے دیکھ لیچے کہا جائیے جا کے ٹوٹر پہ جائیں اور کسی نے بھی اگر وہ کلپ وہاں پہ شیئر ہوا ہے نا اس کے نیچے جا کے کومنٹ پڑھئے گا جس جس پروفائل نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے نا وہ کہے گا آہا آہا چھاگے ہیں مستی خیل کیا زبردست تُو نے بات کی ہے کیا جملہ تُو نے بول دیا ہے تُو نے وہ جملہ بول دیا ہے جو پاکستان کی پچیس کروڑ آمیز کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا کوئی بھی نہیں بول سکتا کسی کو آتا ہی نہیں تھا جو تجھے آتا ہے جو تُو نے یہ جو گند بولا ہے یہ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا تو کیا کمال کر دیا تُو نے بڑی بڑی زبردست and you know this is the mindset this is the mindset that we promote over here can you use you throw out vulgarity from your mouth اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جمع غفیر آئے گا اور آکے کہہ گا اس کے علاوہ جناب کچھ کھیل کے میدان سے بھی خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے رکنے قومی اسیمبلی انہوں نے کپتان بابر آزم کو ایک بڑا زبدست مشورہ دیا ہے ظاہری بات آپ جانتے ہیں بابر آزم جو ہیں وہ انڈر لارڈ آف پریشر ہیں تو اپنے اجلاس کے دوران قومی اسیمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبدالقادر پٹیل نے کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو آسان مشورہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے بابر آزم ایک خط لہرہ دیں اور کہہ دیں کہ خط گم ہو گیا ہے ان کی جان چھوڑ جائے گی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ان دونوں امریکہ میں ہیں انہوں نے کہا کہ میری بات کو سنجیدنا لیا جائے جو کہا ہے وہ مزاک میں کہا ہے لیکن آبیسلی یہ ہٹ جو ہے وہ خان صاحب کو لگائی جا رہی تھی پٹیل صاحب کی جانب سے کہ جناب آپ بھی ایک خط اسی طرح کا لہرہ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ انفٹ کرکٹرز کو گھر کا راستہ دکھانے کی تیاری کر لی گئی ہے فٹنس کے تیہ شدہ پیمانے پر پورا نہ ہوتنوارے کھراریوں کو منتخب نہ کرنے کی پولیسی اپنائی جائے گی کہ ہر سیرے سے قبل فٹنس ٹریس کا اتمام بھی کرنے پر غور ہونے لگا ہے اس کا اطلاق بنگلہ دیش کے خلاف سیری سے ہی ہوگا سو فیصد فٹ نہ ہونے والے کسی بھی کھلاری کو ٹیم میں نہیں لیا جائے گا اور سابق ٹیم ڈریکٹر محمد حفیز نے ایک بار پھر اپنے الزام کو دھراتے ہوئے کہا ہے کہ مکی آرثر گرانٹ بیڈ برن اور بابر آزم نے فٹنس کو ترجیح دینے کا سسٹم ختم کیا میں حران ہوں میں حران ہوں میرے لئے خبر یہ کیوں اتنی حرانکور ہے کہ بھائی آپ کا مطلب اس سے پہلے انفٹ کرکٹرز جاتے نہیں ہیں ساتھ انفٹ کرکٹرز جو پوری طرح فٹ نہیں تھے آپ ان کو ٹیم کے ساتھ لے جاتے نہیں ہیں وہاں پہ ساتھ یہ تو میرے خیال میں ایک غلطی نہیں ہے یہ جرم ہے یہ ان کرکٹرز کے ساتھ بھی جرم ہے یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی جرم ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ جناب محمد آمر محمد رزوان شاہینہ فریدی افتخار احمد اور بابر آزم نے جناب کینیڈا گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ سے جو ہے وہ مہدہ کر لیا ہے اور وینکور نائٹس کی طرف سے جو ہے محمد آمر محمد رزوان اور بابر آزم جو ہے وہ کھیلیں گے شاہین شاہ فریدی جو ہے ٹورانٹو نیشنلز کی نمائندگی کریں گے اور افتخار احمد جو ہے وہ بنگلہ ٹائگرز مسیس آگا ان سے جو ہے ان سے منتخب انہیں کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلی یہ بات کہی تھی ایک دفعہ کہ میری ایک تجویز یہ ہے کہ آپ نے ان کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو ان کی لیگیں کھلانا بند کریں آپ ان کی لیگیں کھلانا بند کریں آپ دیکھئے پھر ان کی چیخیں کہیں کس طرح نکلتی ہیں کہ یار آپ اگر پاکستان کے لیے پرفارم کریں گے تب آپ کو لیگ کھلنے کی اجہاد دی جائے گی ورنہ آپ کو اجہاد دی ملے گی آپ یہ کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نوٹو چھاپنے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ سارے نوٹو چھاپنے ہوتے ہیں آپ یہ اجازت بغیرہ بند کریں اس کے بعد دیکھیں سب پرفارم کرنا شروع ہو جائیں گے ان کو پتا ہوگا ادھر پرفارم کریں گے تب ہی کہانی آگے چلے گی وسیم اکرم سابق کپتان انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم کے حوالے سے کہا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا شاہین افریدی کو لے کر آیا وہ ایک سیریز آرے اس دوران چیئرمن بدلے انہوں نے کہا کپتان تبدیل کر دو اور شاہین کو ہٹا دیا گیا دنیا کرکٹ میں سب ہونے پر لوگ ہم پر ہستے ہیں اگر شاہین افریدی کو کپتان بنانا تھا تو اس بچے کو ایک سال تو دینا چاہیے تھا پھر آپ کپتان تبدیل کرتے ہیں ہم سے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں اچھا ہی ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ سے دور ہیں انہوں نے کہا کہ شاہین افریدی وکٹ ٹیکنگ بولر ہیں خاص طور پر نئی گیند سے وہ وکٹے حاصل کرتے ہیں سب کو پتا ہے شاہین افریدی آگے گیند یا پھر یوکر کریں گے پھر بھی وہ وکٹ لیتے ہیں شاہین افریدی جو ہے ان کا مستقل روشن ہے کپتانی انہیں دوبارہ مل جائے گی اگر نہیں بھی ملتی تو انہیں اپنی گیم پر توجہ دینی چاہیے ورل کپ کے دوران ملاقات ان سے ہوئی تھی لیکن کومنٹری میں ہماری مظروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو صرف دعا سلامی ہو پاتی ہے کوئی خاص بات نہیں ہوئی شوئے بختر نبی جی کپتانی کے حوالے سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ بابر آزم کو سب سے پہلے کپتان کس نے بنایا ویسے وہ آئنسٹائن کون تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے کیا بابر قومی ٹیم کی کپتانی کے لئے کالفائے ہوا تھا یا نہیں کیا بابر کو کپتان بننے کے بارے میں ایک یا دو باتیں بھی معلوم ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بابر آزم میں کپتانی کی صلاحیت نہیں ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ